آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ بننے والا مٹر پانیر پلاو بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور رمضان میں مجھے یہ بہت ہی بیس لگتا ہے اس لئے میں زیادہ ترہی سے بناتی ہوں ہیلو جو ایفری بیوان میری پیاری پیاری ویورس کو پیار بھرا سلام تو دیکھ لیتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا اسے میں کوکر میں بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کب میلٹڈ دیسی گھی آپ اس کی جگہ تیل بھی لے سکتی ہیں اب یہاں ڈالیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے تو ایک چھوٹا چمچ لیا ہے زیرہ ایک تیج پات کا پتہ ہے جسے میں نے بیچ سے کٹ لیا ہے ایک چوتھائی ہے جائفال تین چھوٹی لائچیں ایک انچ کا دالچینی کا ٹھوڑا ہے نو ہے کالی ورچ اور تین ہے لونگ ہے اب اسے ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہمیں اس کو فرائے کر لینا ہے تو دیکھیں اچھا سا میں نے اس کو فرائے کر لیا اب میں نے یہاں پر لی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو بہت ہی بارک کٹا ہے بارک کٹنے سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے فرائے ہو جاتی ہے تو ہائی فلیم پر ہمیں اسی جب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ ہلکی سی گلاوی نہیں ہو جاتی تو پیاز جو ہے ہلکی سی گلاوی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لی ہے ایک ہری میچ بڑے سائز کی تھی اور یہ موٹی والی ہری میچ ہے اب ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیں گے اب میں یہاں پر ڈالوں گی ایک بڑا چمچ لیسون درک کا پیس تھوڑا سا ڈال دیں گے پانی تاکہ لیسون درک کا پیس جلے نہیں اب ہم اسے دو سے تین میٹ تک میڈیم فلم پر اچھے سے فرائے کر لیں گے تو دیکھیں لیسون درک کا کچھپن جو ہے وہ دور ہو چکا ہے میں یہاں ڈال لی ہوں دس کاجو آپ چاہے تو ٹوٹے ہوئے کاجو بھی یہاں ڈال سکتی ہیں تو ہم اسے ہلکا سا فرائے کر لیں گے کاجو ہمارے فرائے ہو چکے ہیں میں نے یہاں لیا ہے آدھا کب مٹا میرا کپے ایک سو پچھی سیمن کا اور یہاں پر لیا ہے میں نے ڈیڑھ سو گرام پانیر تو پانیر کو میں نے موٹے موٹے کیوپس میں کاٹ لیا ہے اب ہم اسے تین سے چار میٹ تک فرائے کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے دونوں چیزوں کو فرائے کر لیا ہے ہم یہاں تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے یہاں پر ہم ڈال لیں دہی تو تین بڑے چمچ میں نے یہاں دہی ڈالی ہے دہی میری کھٹی نہیں ہے پہلے بیچ میں اسے اچھے سے چلا لیا کریں اور پھر سب ہی میں مکس کر دیا کریں اب دہی کے ساتھ بھی ہمیں مٹر اور پانیر کو اچھے سے بھون لینا ہے تو دیکھیں دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے سب چیزیں بھون گئی ہیں تو میں یہاں ڈال لیں ہوں نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں دو چھوٹے چمچ ڈال لیں میں نے اور اسی کپ سے میں نے چاولوں کو نہ پا ہے تو یہاں پر میں نے پونے دو کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ گوکر میں تھوڑا سا پانی کم جاتا ہے میں وائٹ رائز بنا رہی ہوں جنہیں میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا اگر آپ سیلا رائز بنا رہی ہیں تو ایک کپ میں دو کپ پانی جائے گا ہم چاولوں کو یہاں پر ڈال دیں گے اور جو کپ ہے میرا وہ ہے دو سو پچاس ایمل کا اب ہم انہیں اچھے سے ملا دیں گے آپ یہاں نمک چک کے دیکھ سکتی ہیں جتنا کھاتی ہیں اگر اس سے تھوڑا زیادہ ہے تو نمک آپ کا پرفیکٹ رہے گا اب ہمیں ککر کو کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد میں ہائی فلم پر اس میں ایک سیٹی لگانی ہے تو دیکھیں جب ککر خود تھنڈا ہو گیا اسی کے بعد میں اس کو کھول رہی ہوں ایک سیٹی میں آرام سے ہمارے چاول کل جاتے ہیں اب یہاں پر ہم ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں پانی جو ڈالا تھا ہم نے بالکل اس میں پرفیکٹ رہا اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جھٹ پڑ سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں دیکھ نکالنے سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے کھلے کھلے اور مزے دار بنے ہیں تو ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کا یہ مٹر پانی پلاو کیسا بنا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ